نیا سال لوگوں کو کیسے مانانا چاہیے کن کی پوجا کرنا چاہیے کیا کوش ہے مانانے کی تو بہت بدھا ہے بہت طرح سے لوگ مناتے ہیں لوگ کہیں لوگ پکنک کرتے ہیں کہیں پوجا کرتے ہیں کہیں ارادنا کرتے ہیں کہیں رامین پاٹ پرارم کرتے ہیں کہیں استجام کرتے ہیں کہیں بیٹھ کر کے جب کرتے ہیں کرنے کا تو بہت طرح سے لوگ کرتے ہیں اور مناتے ہیں پرانتو اس بار دوہجار شوویس کا ایک جنوری سوم بار سے پراغم ہے سوم بار اور بدھ بار گنیش جی کا بار ہے گنیش جی کی پوجا کرنی چاہیے سوم بار سیف جی کا بار ہے مہادیب جی کی بھی پوجا کرنی چاہیے چندرمہ کی ارادنا کرنی چاہیے اس سے لوگوں کی انتی ہوگی گنیش جی کی پوجا کرنی چاہیے گنیش اسٹوٹر گنیش گہتری کا جب کرنا چاہیے گنیش اسٹوٹر کا پاٹ کرنا چاہیے شیو اسٹوٹر کا پاٹ کرنا چاہیے پارتھی پوجن کرنا چاہیے مندیر میں ردرا بھی شک کرنا چاہیے اور گروہ پر سورج بیٹھا ہے سورج دھنوراسی پر بیٹھا ہوا ہے پندرہ جنوری کو سورج مکر راسی پر جائیں گے اور دھنوراسی پر سے گروہ کے ساتھ جو راہو بیٹھا ہوا تھا میس راسی پر راہو اب ہٹ چکا ہے تو دھنوراسی والوں کو بہت لاب ہوگا میس راسی والوں کو بھی لاب ہوگا یہ برس دونوں راسی والوں کے لیے ادھیک انکول اور شوگ رہے اچھے کوئی بھی بھکت اگر مندیر جاتا ہے تو انہیں پوجا کیسے کیا کچھ کرنا چاہیے پوجا کا تو بہت بیدھا ہے ایک اوپ چار پنچ اوپ چار دس اوپ چار خوڑس اوپ چار آپ مندیر میں جاتے ہیں بھگوان کو دیکھ کر کے پرنام کر لیے اسے ایک اوپ چار کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے پنچ اوپ چار جل، اکچھا، چندن، پوشت آدھی سے جو پوجا کیا جاتا ہے اس کو پنچ اوپ چار کرتے ہیں دوب، دیپ، نیبید کے ساتھ اور شامیگری ملا کر جو پوجا کیا جاتا ہے اسے کھوڑس اوپ چار کرتے ہیں آپ کی جیسی اکچھا ہو آپ کی جیسی مرجی ہو آپ کے پاس جتنا سمان اوپ لفد ہو اسے انسار آپ اپنا پوجا کریں پوجا تو سردہ کی چیز ہے بھگتی کی چیز ہے آڈمبر کا تو ہے نہیں اس لئے آپ کچھ جیسا ہے جس طرح پوجا آپ کرنا چاہیے گانیش کی پوجا گانیش جی پر تھم پوجی ہے ان کی پوجا کیجئے سوم بار دن ہے اس دن شیب کی پوجا کیجئے آپ کا پورا برس منگل میں رہے گا آپ آنند سے رہیں گے پرسندتہ بنی رہے گی میرا نام دیانات مستر پورنیا